بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی غیر ویکسین یافتہ جتنے بھی کارکن ہوں گے ان کو کرنٹینہ سینٹر میں ٹھہ رہے جائے گا جو لوگ ابھی دوائی اور دوسرے ملکوں کے کروپ ہو کر سعودی ربا رہی ہیں ان کو اب یہاں پہنچنے پر ہی کرنٹائن کیا چاہے گا آپ کو بتاتے چلیں سعودی وزارت داخلہ کے درجمان کرنل تلال شلوب نے کہا ہے کہ ممنوع ممالک سے آنے والوں کی رہائش کے لیے کرنٹینہ سینٹر قائم کرنے کے لائے سے چاری کر دیا گئے ہیں کمپنیوں کے جتنے بھی غیر ویکسین یافتہ ملازمین ہوں گے ان کو ممنوع ممالک سے سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ سینٹر میں رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ہم صورتحال پر نظر رکھ رہے ہیں اور ڈیفرنٹ ریپورٹس جو ہیں وہ ڈیلی ویسز پر لے رہے ہیں اور اب جتنے بھی لوگ آئیں گے جنہوں نے غیر نون ویکسینیٹڈ ہوں گے یا جنہوں سعودی عرب کی اپروڈ ویکسین نہیں لگائی ہوں گی ان کو جدہ ریاض دماغ جتنے کرنٹینہ سینٹرز ہیں جن شہروں میں بنائے گئے ہیں وہاں پر رکھا جائے گا اور آپ کو بتاتے چلیں جدہ میں دماغ ریاض اور اس کے علاوہ زہران میں پچیس بیلنگ ہیں ان کو لائسنس دے دیا گیا ہے اور اس میں ٹوٹل جو گنجائش ہے لوگوں کی تین ہزار دو سو چھتر لوگ جو ہیں ایٹا ٹائم ان کے اندر جو ہے کرنٹین کر سکتے ہیں اور ان کا جو پیکج ہوگا وہ تمام چیزیں وہ آپ کی جو ہے وہ ٹکٹ کے ساتھ ہی لنک ہوگا اور آپ کو جو ہے اسی کے ساتھ پے کر کے اپنی ائرلائن کو پے کرنے کے بعد ہی آنا ہوگا اور آپ کو سیدھا جو ہے وہاں سے ائرپورٹ سے ان کرنٹین سینٹرز میں لے کر جائے گا اور وہاں پر کرنٹین کیا جائے گا اور اس کے لیے کوئی کنفرم وزارت داخلہ کی جانب سے ڈیٹ نہیں بتائی گئی کہ کس ڈیٹ کو یہ سسلہ شروع ہوگا کیونکہ جیسے ہی وزارت داخلہ ہی انانس کرے گی فلائٹس کے لیے کہ ڈریکٹ فلائٹس اب شروع ہو گئی ہیں اور تو جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ جہاں پہنچیں گے جنہوں نے چائنہ ویکسین لگوائی ہے انڈیا پاکستان سے آتے وقت تو یہاں پہنچیں گے کرنٹین کریں گے اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے پھر پی سی آر ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا اور ہوتل کرنٹینہ پانچ دن یہاں کرنا ہوگا اور اس کے بعد انہیں کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا اگر نیگٹیو آتا ہے تو وہ اپنے گھروں کو اچھا پائیں گے اور جو ہے اس کے علاوہ جو چائنہ ویکسین والے ہوں گے ان کو بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے گی جیسے کہ کسی نے سائنو ویک لگوائی ہے سائنو فارم لگوائی ہے کوئی بھی دوسری لگوائی انہیں سعودی عرب پہنچنے پر فائزر اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ائر انڈیا نے اپنی جو فلائٹس ہیں اس کی بوکنگ شروع کر دی ہے آج سے جو ہے وہ انڈیا کی جو ائر انڈیا کی فلائٹس ہیں اس کی بوکنگ کا سسلہ چاری ہے وہ لوگ جو انڈیا سے جدہ ریاض دمام کے لیے بوکنگ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ آن لائن ٹکٹس کی بوکنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا فلائٹس کی بہاری کا آج وضاحت داخلہ نے الائن کیا ہے کرنٹینہ سینٹرز کے بارے میں انہوں نے کلیرلی بولا ہے کہ جو غیر ویکسین یافتہ ملازمین ہیں ان کو ممنوع ممالک سے پہنچنے پر کرنٹینہ سینٹرز میں ٹھہرائے جائے گا تو یہ آنے والے چند دن کے اندر آپ کو خوشکبری مل جائے گی آپ لوگوں نے بہت انتظار کیا ہے بہت سفر ہوئے ہیں انڈیا پاکستان کے لوگ فلائٹس کے بہاری کے لیے بہت سی فیملیز ادھر ہیں کسی کے بیوی ادھر ہے تو کسی کا بچہ ادھر ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہیں انشاءاللہ اب یہ کرنٹینہ سینٹرز اوپن ہونے کے بعد دوبارہ یہ کبھی بھی مسئلہ جو ہے وہ نہیں سر اٹھائے گا کیونکہ جب ایک دفعہ کرنٹینہ سینٹرز ادھر ہو گیا تو دوبارہ سے جو ہے یہ فلائٹس پر پمندی انشاءاللہ نہیں رکے گی میں انشاءاللہ جیسے ہی اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ الگ سے ویڈیو بنا کر اس کو شیئر کر دوں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم